کئی بات دوستو ہمیں ضرورت پرتی ہے کہ ہم ایکسل میں اپنے ڈاٹر کو جو انگلیش میں لکھا ہے اس کو ہندی میں کنورٹ کریں تو دیکھیں ایکسل میں ایساچ کوئی فارملہ نہیں ہوتا جو ہم ڈائریکلی یوز کر سکے تاکہ ہم ڈائریکلی اپنا جو انگلیش کا ٹیکسٹ ہے وہ ہندی میں کنورٹ کر سکے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ایسا ہی آپ کو بتانے والا ہوں دو طریقے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈاٹر کو کنورٹ کرنے کے لئے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا کیونکہ ویڈیو ہونے والی بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میں ریتیش آپ سب کو سواگت کرتا ہوں کریٹیو لرنگ کے چینل میں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ سب سے ہمیشہ کتے ریکویسٹ رہے گی نیچے جو گئے ریٹ کل کے سبسکرائب بٹن ہے اس پہ کلک کر دیجئے گا ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری چینل سے ریلیٹیڈ لیٹس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے تو آئیے دوستو لیٹس بگن ویڈیس ٹاپک تو آئیے دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایکسل میں اپنے ڈاٹر کو جو انگلیش میں ہے اس کو ہندی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ہمارے پاس یہ والا ڈاٹا ہے اور یہاں پہ دیکھیں نام لکھے ہیں اور ایک نام دیکھیں جیسے یہاں پہ مہیش ہے اس کو لکھا ہے ہم نے ہندی میں مہیش ویسے ہم چاہتے کہ سارے نام ہندی میں آ جائے تو فرس طریقہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹرانسلیٹ فیچر کا یوز کریں ایکسل میں تو ٹرانسلیٹ فیچر آپ کو کام ملے گا آپ کو ملے گا یہاں پہ دیکھیں ریویو ٹیاب میں اور جیسے آپ دیکھیں ریویو ٹیاب میں جائیں گے آپ کو یہاں پہ اپشن ملے گا ٹرانسلیٹ کا تو جیسے آپ اس پہ کلک کریے تو جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کی وینڈو اوپن ہو جائے گی تو جیسے آپ کے جو آٹو ڈیٹیکٹ کا اپشن ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور جو بھی ٹیکس آپ نے کنورٹ کرنا اس پہ کلک کرنا ہے تو جیسے کہ ہم نے یہ والا سیل سیلیٹ کر لیا تو آپ دیکھیں گے موہن یہاں پہ انگلیش میں لکھا آ گیا اور نیچے موہن دیکھیں ہندی میں بھی آ گیا ہے اب آپ نے یہ والا ٹیکس چاہتے ہیں اپنے سیل میں تو جیسے آپ یہاں سے دیکھیں کوپی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جا کے پیسٹ کر سکتے ہیں تو کچھ ہی سیکنڈز میں دیکھیں آپ کا ٹیکسٹ یہاں پہ دیکھیں پیسٹ ہو جائے گا لیکن یہ باری باری سے ہمیں ہر سیل کے لیے کرنا پڑے گا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک فارملہ لگا کے تو جتنے بھی سارے ٹیکسٹ ہے جو انگلیش میں ہے وہ سارے کنورٹ ہو جائے ہندی میں تو اس لئے دوستو ہم یوز کریں گے دیکھیں گوگل شیٹ کا تو جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنا گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور آپ نے دھیار رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا نیٹ کا کنیکشن کنیکٹی رکھنا ہے اور آپ نے اپنی جی میل آئیڈی سے بھی لاغن کر لینا ہے اور ساتھی میں دیکھیں یہاں پہ ڈاٹس ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جا کے آپ نے اپنے اوپن کر لینا ہے گوگل شیٹس تو جیسے آپ گوگل شیٹس اوپن کریں گے دیکھیں آپ کے سامنے وینڈو اوپن ہو جائے گی تو ایک بلانک فائل اوپن کر لینا ہے یہاں سے تو دیکھیں گوگل شیٹ کی وینڈو یہاں پہ اوپن ہو گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو Excel کی جو شیٹ ہے ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کے نام انگلیش میں تھے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے select کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے سارے یہاں پہ نام select کر لیے اس کے اندر ہم یہاں سے اس کو copy کر لیتے ہیں اور اپنی یہاں پہ google sheet کی window جو open تھی ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے اس کو paste کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے سارے نام یہاں پہ paste ہو گئے ہیں اب آپ نے اس کو translate کرنا ہے ہندی میں تو جسٹ آپ نے formula لگانا ہے equal to اور یہاں پہ لکھتا ہے google translate تو جیسے ہم نے لکھا google اور یہاں پہ translate لکھا تو نیچے دیکھیں formula لکھا آ گیا ہے تو جسٹ ہم یہاں پہ tab button press کرتے ہیں تو جاکہ یہ formula پورا لکھا آ جائے اور اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے آپ سے سب سے بہلے text تو text ہمارا کیا ہے جو ہے ہمارا مہیش کا تو ہم نے یہ والا text یہاں پہ select کر لیا اس کے اندر ہم یہاں پہ comma لگاتے ہیں اس کو پوچھ رہا آپ سے source language جو آپ کا text لکھا ہے وہ کس language میں یہاں پہ لکھا ہے تو ہمارا انگلیش میں ہے تو ہم یہاں پہ double inverted comma لگاتے ہیں اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں en اور double inverted comma close اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ comma لگاتے ہیں اور یہ پوچھ رہا آپ سے target language مطلب کہ اس language میں آپ convert کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ ہم یہاں پہ double inverted comma لگاتے ہیں اور یہاں پہ لکھتے ہیں hi کیونکہ ہم ہندی میں convert کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ double inverted comma close اور اگر ہم bracket close کریں گے اور enter press کریں گے تو دیکھیں loading کا time لے گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ loading کے بعد یہ ہندی میں convert ہو گیا ہے اور یہ والا text آپ دیکھیں اب اس کو اپنے نیچے تک apply کرنا ہے تو جسٹ اب یہ والا cell select کریے اور جو یہ والا dot ہے ٹھیک ہے اس پہ اپنا cursor لے کے جائیے تو دیکھیں plus sign میں یہاں پہ بدل جائے گا اور جسٹ اب click کر کے یہاں پہ نیچے drag کریے تو سارے text آپ کے دیکھیں یہاں پہ convert ہو جائیں گے ہندی میں اب جسٹ آپ نے یہ والے text کو یہاں سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد excel میں paste کرنا ہے paste کرنے کا بھی دیکھیں طریقہ ہے آپ نے ابھی ویڈیو دیکھیں miss نہیں کرنی کیونکہ paste آپ نے دیکھیں proper way میں کرنی ہے اگر آپ simple control v کریں گے تو اس سے آپ کے دیکھیں formatting گڑھ بڑھ ہو جائے گی تو اس کے لئے دوستہ آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ اپنے جو بھی cell ہے جہاں پہ بھی paste کرنا ہے وہ select کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ control کے ساتھ alt button کے ساتھ v button press کرنا ہے اور یہاں سے دیکھیں unicode text select کرنا ہے اور ok press کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جو آپ کا text ہے ہنڈی میں وہ as it is یہاں پہ paste ہوا اور آپ کی جو formatting ہے یا font کا size ہے وہ as it is رہا تو جیسے میں home tab میں جا کے اس کو center align کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے آپ کی text سارے انگلیش میں تھے وہ ہنڈی میں convert ہو گئے بہت ہی easily تو دوستو کیسے لگے آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھی میں ایک بار ہمارے چینل پہ ضرور visit کیجے گا آپ کو computer related بہت ساری information ملے گی جس کو سیکھ کے آپ بہت کچھ یہاں پہ سکھا بھی سکیں گے تو ہمارے چینل کو like share اور subscribe کرنا مت بھولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں until then goodbye take care